اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے چودہ تئیس انگلیش بی اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اتنے میسیجز آ رہے ہیں پی ڈی ایف بھی میں نے سینڈ کیے ہیں بکس کے اوپر بھی بتایا ہے بار بار میرے گیس پیپرز آ رہے ہیں لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ سار جی آپ سمجھاتے بہت اچھا ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز تھوڑا سا نا آپ ویڈیو بنا کے ہمیں سمجھائیں تو آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے چودہ تئیس کی ایک ایسی ویڈیو جب آپ اس کو دیکھ لیں گے تو جو دس تاریخ کو آپ کا پیپر ہونا ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا کیونکہ آج میں آپ کو ایزا ٹیچر جیسے آپ کلاس روم میں ٹیچر کے پاس پڑھ دے تھے ایک ایک سوال سمجھتے تھے آج میں آپ کو ویسے سمجھانے والا ہوں تو اپنی بکس اور نوٹس اور پی ڈی ایف اور ریجسٹر پینسل جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کابو میں کر لیں کیونکہ یہ ویڈیو اگر آپ ساری دیکھ لیں گے تو آپ کو کہیں اور سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ جلدی سے میرے چینل راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیں جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے موسٹ امپورٹن ٹاپک ہے یہ فنکشن والا ہے فنکشن ٹھیک ہے میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا کہ فنکشن آپ کو ضرور آنے ہیں ٹھیک ہے یہاں کچھ میں نے کل بتا دیئے تھے ٹھیک ہے اور جو مین امپورٹنٹس ہیں وہ میں ابھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے انسٹرکشنز انسٹرکشن کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کو ہدایات دیتے ہیں ہم کسی کو کوئی آرڈر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں انسٹرکشن تو وہاں پہ کوئیسٹن آ سکتا ہے رائیڈ ڈاؤن ڈا ٹو فنکشنز آباؤڈ انسٹرکشن ویڈ اگزیمپل یعنی کہ انسٹرکشن وہاں پہ ہیڈنگ دی ہوگی اور وہ آپ سے کہیں گے کہ نیچے اس کی ایک یا دو اگزیمپل دو یہ پانچ نمبر کا کوئیسٹن ہوگا ایک ٹھیک ہے انسٹرکشن کا ہماری ہدایت اب یہاں پہ ایک میں نے اگزیمپل دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں always keep to the left ہمیشہ اپنے بائیں طرف چلے ٹھیک ہے zebra crossing ہو جب بھی آپ road cross کر رہے ہوں تو وہ کہہ رہے کہ always keep to the left ٹھیک ہے تو یہ ایک اگزیمپل ہے دوسری اگزیمپل آپ پٹ کر سکتے ہیں خود سے بھی آپ کے پاس بک بھی ہے ویسے ہی اگر آپ نے پی ڈی ایف مگوانے ہو تو مجھ سے آپ مگوا سکتے ہیں پی ڈی ایف ٹھیک ہے وہ بھی short notes ہیں بلکل authentic ہیں unique کے سارے ان کے پاس ہے میں مگوا کے سارے پاکستان کے students کو دے رہا ہوں ان میں بھی کافی اچھی چیزیں یہی چیزیں میں نے وہاں سے لیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اگر آپ کو پی ڈی ایف کی ضرورت ہو notes کی تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگیا جی player player کا آپ کو پتہ ہی ہے player کا مہنی ہوتا ہے خوشی ٹھیک ہے خوش ہونا اب یہاں پہ ہے i am so happy to meet you ٹھیک ہے یہ example ہے یہاں پہ i am so happy to meet you میں آج آہستہ آہستہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آج کی ویڈیو آپ دیکھ کر مجھے ہمیشہ دعائیں دیں کیونکہ چودہ تیس کا جو 10 نومبر کو paper ہے یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سارے چیزیں بتا دوں گا ٹھیک ہے player کا مہنی ہوتا ہے خوشی i am so happy to meet you مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی next is the asking permission vip vip very important person ٹھیک ہے asking permission ٹھیک ہے کسی سے اجازت طلب کرنا اجازت طلب کرنا ٹھیک ہے asking permission اس کی اب میں نے یہاں پہ دو example جو ہیں وہ put کی ہیں ٹھیک ہے first ہے may i come in sir ہم جب classroom میں students تھے تو ہم جب سار سے class میں enter ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے تو ہم کہتے تھے may come in sir تو ایک asking permission کی یہ example ہے دوسری ہے may i use your pen please کیا میں آپ کا pen استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کی دوسری example ہے may i use your pen please کیا میں آپ کا pen استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے next is the agreement agreement mean اجازت طلب کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے دو اس کی examples لکھیں ہیں first would you please help me کیا میری help کرنا چاہیں گے would you please help me کیا میری help کرو گے دوسری ہے could i take your pen کیا میں آپ کا pen لے سکتا ہوں could i take your pen کیا میں آپ کا pen لے سکتا ہوں اس کو بولتے ہیں agreement اجازت طلب کرنا اب آگے جو ہے یہ بھی بڑا important ہے یہ پچھلے دو سے تین pass papers میں یہ آرہا intention 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 کا مطلب ہے ارادہ کرنا کیا ہوتا ہے ارادہ کرنا intention کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا اب یہاں پہ میں نے اس کی two examples جو ہے وہ put کی ہیں جو first ever oh yes we must leave now ٹھیک ہے oh yes we must leave now ٹھیک ہے دوسری example i do agree that our team played well میں اس چیز پہ متفق ہوں یا میرا ارادہ ہے ہمارے team اچھا کھیلے گی اچھا کھیلی بھی ہے جیسے پاکستان نے نیزلینڈ کو ہرایا تو یہ ہیں functions میری بات سولنے functions میں کچھ یہ میں نے بتا دیا کچھ کل والے جو portion تھا اس میں بھی میں نے بتا دیا اور چار دن اور میری ویڈیوز آنے ہیں وہاں پر بھی میں بتا رہا ہوں ابھی یہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے ویسے آپ کو بتا رہا اگر آپ کو PDF چاہیے جس میں یہ سارے کے ساری چیزیں موجود ہیں تو میں ہر ویڈیو میں ایٹ نائن یہ میرا پرسنل ویڈس ایپ نمبر ہے آپ اس پہ مجھے میسیج کر کے پی ڈی ایپ بھی موگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہے تو ہمارا functions کا جو period ہے وہ ختم ہوا ہے ابھی اسی ویڈیو میں آگے ہم نیکس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اتنی دیلئے دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنڈ ہے یہ ہم نے ایڈ کلاس سے grammar start کی تھی اور بی اے تک ہم پہنچ چکے ہیں جی ہاں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس ایکٹیو کو پیسیو میں change کرنا یہ دس نمبر کا question آنا ہے آپ کو چودہ تئیس علامہ اقبال اپنیورسٹی بی اے کے دس نمبر والے paper میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ میں نے چیزیں لکھی ہیں چار پوائنٹس میں نے لکھے ہیں پہلے ان کو میں نے ایکٹیو وائس میں لکھا ہے اور اس کو ہم نے change کرنا ہے پیسیو وائس میں جیسے یہاں پہ پہلا ہے جی یہ بڑے امپورٹنڈ ہے یہ میں بھی یہ ہی آجائیں بوائز لائک ٹو پلے فوٹبال بوائز لائک ٹو پلے فوٹبال لڑکے جو ہیں فوٹبال کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ ایکٹیو وائس ہے اس کو پیسیو میں کیسے چینج کرنا ہے فوٹبال فوٹبال اس لائک ٹو پلے بائی بوائس فوٹبال لڑکوں سے جو ہے وہ پسند کے طور پر کھلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ چینج ہو گیا پیسیو وائس میں اس کو ہم نے چینج کر دیا اگلہ ہی ہی ہیز گیون می دا بکس ہی 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 ہیز گیون می دا بکس اس نے مجھے کتاب دی اب یہاں پہ بک ہیز بین گیون می بائی ہیم کتاب مجھے ان کی طرف سے دی گئی ٹھیک ہے یہاں پہ ایکٹیو جو وائس ہے اس کو ہم نے چینج کر دیا ہے پیسیو میں یہ دس نمبر کا کوسٹن آنا ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں نیکس ہے جی دیوار سنگیں سانگ انہوں نے گانا گایا ٹھیک ہے انہوں نے گانا گایا یا انہوں نے گانا سنایا یہ تھا ایکٹیو وائس ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے پیسی میں آس سنگ واز بینگ بائی دیم ایک سانگ جو ہے گانا گایا گیا ٹھیک ہے چوتھا یا نسیم روڈ ہارا لیٹر نسیم نے اس کو خط لکھا شی واز جیٹن آ لیٹر بائی نسیم شی واز ریٹن آ لیٹر بائی نسیم ٹھیک ہے جیسے open the door let me open the door shut the down let me shut the down ٹھیک ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اور یہ چاروں بھی بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایکٹیو وائس اور پیسیو اس کو پیسیو میں چینج کرنا یہ دس نمبر کا کوسٹن آنا ہے پی ڈی ایف بھی موجود ہے اس میں یہ ساری چیزیں بک آپ پہ پاس ہے وہاں سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہمارا نیکس دیکھیں اسی ویڈیو میں اتنی دیر یہ دیکھیں چلیے جی ہمارا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اس وائیڈ بورڈ کے اوپر یہ جتنے بھی میں نے کوسٹن لکھے ہوئے ہیں اب آپ نے دھیان سے سننے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ذرا ایک منٹ کے لیے آپ آپ جو بلکل ایزی ہو جائیں یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا دس نمبر والا پیپر بلکل صحیح ہوگا دوسری بات میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میرا نمبر لکھا ہے zero three two four seven two two five seven eight nine اگر آپ کو یہی ساری چیزیں پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو پی ڈی ایف فارم میں مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ میری ویڈیو اگر آپ ساری دیکھ لیں گے پھر بھی آپ کی تیاری اچھی ہو جائے گی لیکن کانسیپٹ کلیر آپ کا تب ہی ہوگا جب آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ دیکھیں گے اور اور آج آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ساری اتنا سلو کیوں بور رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی ڈائی لاؤگز ڈائی لاؤگز آپ کو ضرور آئے گا ٹھیک ہے ڈائی لاؤگ کا میں نے آپ کو میتھڈ بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ڈائی لاؤگ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کے پاس مواد نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو پرسنز کو جو بھی ٹوپک ہوگا فرض کریں نمبر ایک نمبر دو دے دیں یا دو نام دے دیں علی دے دیں احمد دے دیں تو علی کیا کہے جی اسلام علیکم احمد و علیکم السلام علی کہے گا ہاو ار یو احمد کہے گا آئی ام فائن علی کہے گا وٹ آر یو ڈائنگ تو علی کہے احمد کہے گا نتنگ سپیشل دا سیم ڈیز اینڈا سیم نائٹس اب وہاں پہ جو بھی ٹوپک ہوگا فار ایکسیم پٹرول کی قیمت باڑھ رہی ہے رائزنگ پریسز کی آگئی ہے کرکٹ میچ کی آگیا کرکٹ میچ کی آگیا تو علی کہے گا جی what's about you are thinking about پاکستانی ٹیم ہو کہہ ہو یہ پاکستان ٹیم is a very good perform in against نیو زیلینڈ ٹھیک ہے آئی 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 ویل پری فور مائی پاکستانی ٹیم ٹو وین ورل کپ got two 303 and top three in ڈیا تو یہ دو تین حکریں لکھ رہی ہے تو آپง 때문에 پھر اسکو close کر دینا ہے کہ آئی like with you ٹھیک ہے آئی um supplier with me up with you okay qu fur goodbye 對 اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو اگر آپ کو دو تین دائیلو Cas 만 پڑھ کے چلے جائیں گے پھر آپ کو idea ہو جائے گا پھر آپ اچھے طریقے سے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں آگیا جی نیوز پیپرز سم ٹائم یہ کوسٹن دیتے ہیں جی کہ نیوز پیپرز کی سب ہیڈنگز کے بارے میں بتائیں تو سب ہیڈنگز کیا وہاں پہ ہوتی ہیں سب ہیڈنگز میں آ جاتی ہیں کمرشل نیوز کولمز کرکٹ پیج شوبز پیج بیوٹی پیج اور اس کے علاوہ اور بھی کافی پیجز ہوتے ہیں تین چار اور ان کے نیم لکھنے ہوتے ہیں نیوز کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ سب نیوز کونسی ہوتی ہے ٹائٹل کیا ہوتا ہے باٹم کیا ہوتا ہے میڈ کیا ہوتا ہے فرنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوز پیپرز کے بارے میں کوسٹنز آ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہر سال گردش کرتا ہے سوال ایک ہی سوال گردش کرتا ہے وہ ہے جی فیکٹ اینڈ اپینینز اب سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر جی فیکٹس اینڈ اپینینز ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن تھوڑا سمیں ان کا آئیڈیا بتا دیں کہ فیکٹس اور اپینین کو وہاں پہ مینچن کیسے کرنا ہے لکھنا کیسے ہے اب وہاں پہ دو طرح کے کوسٹن آتے ہیں یہ میری بات گوھر سے سنے ذرا دو ایسے آپ کو کوئی بھی فری آف کاسٹ میں سمجھائے گا جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور میں آپ کو آثینٹک فائنل چیزیں بتا رہا ہوں وہاں پہ دو قسم کی چیزیں آنی ہیں یاد ایسے آئے گا کہ لکھا ہوگا نیچے فیکٹ اور اپینین کے دس سنٹینس لکھے ہوں گے آگے بریکٹ لگی ہوگی اس میں آپ نے فیکٹ یا اپینین لکھنا ہے پورے سنٹینس کو آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور آگے لکھیں کہ فیکٹ ہے یا اپینین ہے فیکٹ ہوتا ہے حقیقت حقیقت یعنی کہ رائے جیسے میں بار بار بتاتا ہوں ہاتھی کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے فیکٹ ہے تو آپ نے اس بریکٹ میں لکھنا ہے فیکٹ ٹھیک ہے دوسری اگزیمپل جو ہے کہ گلز آر مور انٹیلیجنس ڈین بوائز لڑکی ہیں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہے یہ ایک اپینین ہے لڑکے بھی ذہین ہو سکتے ہیں تو بریکٹ میں آپ کیا لکھیں گے اپینین ایسے دس فکرے لکھے ہوں گے آگے دس بریکٹ لگی ہوں گی آپ نے اس فکرے کو پڑھنا ہے جو فکرہ آپ کو لگے کہ یہ فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے جیسے پاکستان ہے پاکستان کے پانچ صبح ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیکٹ ہے حقیقت ہے پاکستان کیم انٹو بینگ بائی نائنٹین فورٹی سیمن پاکستان انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا یہ حقیقت ہے وہاں پہ آپ فیکٹ لکھیں گے یہ ایک رائے ہے کہ وہ چاند کی طرح ہے چاند تو نہیں ہے اس کی طرح دیکھتا ہے تو وہاں پہ آپ لکھیں گے لکھے ہوں گے وہاں پہ آپ نے ان کے آگے بریکٹ میں یا فیکٹ لکھنا ہے یا اپینین یا وہاں پہ اپینین لکھا ہوگا جو فیکٹ ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنے ہیں جو اپینین ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹک تو نےаемсяد اور اپینین کی دیکھیں میں ایزیلی آہستہ آج بول میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج والی جو میری ویڈیو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ساری کے ساری انڈ تک آپ دیکھیں گے تو آپ کی ہر چیز کلیر ہو جائے گی آپ کی کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد جو ایمپورٹن کوسٹن آئے گا ڈبلیو ایچ کوسٹنز آپ کو پتہ ہے کہ ڈبلیو ایچ کوسٹنز کون سے ہوتے ہیں جی ہاں جب آپ جوب کرنے کے لیے یا نوکری کرنے کے لیے انٹرویو دینے جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی آفیس میں کسی جو ہیں ڈیپارٹمنٹ میں فیکٹری میں یا کسی بڑی کامپری میں آپ جاتے ہیں انٹرویو دینے تو آپ سے ڈبلیو ایچ کوسٹن کیے جاتے ہیں اب سوال وہاں پہ کیسے آئے گا سوال وہاں پہ ایسے آئے گا کہ write down the 10 sentences on ڈبلیو ایچ کوسٹنز یا آئے گا write down the 10 sentences on انٹرویو ٹھیک ہے یعنی کہ انٹرویو کے دوران کون سے ایسے دس سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ ان کو لکھو اب آپ وہاں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ اب میں کون سے دس کوسٹن لکھوں اکثر جو میری بہنیں ہوتی ہیں یہ زیادہ نروس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو فری میں ایسے ٹپس بتانے والا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دس sentence لکھ سکتی ہیں یا لکھ سکتے ہیں آپ کے دس نمبر پکے ڈبلیو ایچ question کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے question جس میں سوال کیا جائے for example آپ کی تیاری نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ انٹرویو میں کون سے question پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو common زندگی کے simple sentence بتا دیتا ہوں آپ نے وہاں پہ put کرنے اور آپ پاس ہو جاؤ گے پہلا what is your name کیا what is your name ہم یہ اکثر پوچھتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگا پھر آپ کہیں جی how are you how are you how are you ہم بولتے ہیں نا تم کیسے ہو i am fine جواب نہیں آپ نے لکھنے وہ ہاں پہ وہ پوچھے رہے کہ ڈبلیو ایس طرف question آپ نے ایک لکھنا ہے جی what is your name دوسرا آپ دے سکتے ہیں how are you پھر آپ دے سکتے ہیں کہ where do you live آپ کہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے which is your favorite subject which is your city name ٹھیک ہے اور which is your favorite dish ٹھیک ہے do you have any brother do you have any sister ٹھیک ہے which is your whole family ٹھیک ہے what is your ambition what is your aim what is your future planning یہ دیکھیں داس ہو گئے نا تو یہ simple ایسے sentence ہیں جو ہم جو ہیں روز مردہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ آپ لکھ لیں یہی داس آپ وہاں پہ پوٹ کر دینا ہے اس کو بول دیں ڈبلیو ایچ questions یعنی کہ انٹرویو کے دوران پوچھے جانے والے questions یہ آپ کی بات کلیر ہوگی آپ کو میں بڑا سیمپل سا آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے میرا خیال ہے کہ جیسے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ میرا نمبر ہے آپ اس سے contact بھی کر سکتے ہیں یقین منھیں کہ علامہ اکبال اپن انورسٹی کے جتنے بھی students ہیں میرا بس چلے میں انکہ نائٹی پلاس مارکس لیا ہوں ان کو سمجھا سمجھا کے بس آپ ایسے کیا کریں کہ میرے چینل راجوال ٹی وی کو تو آپ سبسکرائب کرتے ہی ہیں کتنے اور آپ کے دوستہ حباب قزنز ہیں جو اپنی انورسٹی طرف سے کر رہے ہیں ان کو میرا لنک شیئر کریں یہ سارے ویڈیوز میری بلکل فری ہیں اور یہ ساری چیزیں آنی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں آپ سے it's my humber quest to all of you ٹھیک ہے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو مجھے کومنٹس بھی کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے کومنٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں ان کا reply بھی دیتا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ سب کو میرے لنک شیئر کریں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے لو جی نیکس question کی طرف آتے ہیں یہ آج whole ویڈیو ہے ایسے سمجھے کہ آج اگر یہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کی تیاری ڈیلی روٹین ڈیلی روٹین ڈیلی روٹین ڈیلی روٹین ڈیلی روٹین کیا ہے کہ ہم روز مر رہا زندگی میں یا ایک دن میں ہماری ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک ہماری ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے تو اس ڈیلی روٹین کو آپ نے مینشن کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ونٹر سیزن آ گیا ہے ونٹر سیزن کے بارے میں وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آج کل میچز ہو رہے ہیں کرکڑ میچ جیسے ہو رہا ہے ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشنز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دو تین چار اپلیکیشنز مست ہوتی ہیں جس میں بیماری کی ہے سارٹیفیکیٹ کی ہے ضروری کام کی اور آج کل مینسپل کمیٹی کو لکھیں جیسا یا ایڈیٹر کو لکھیں یہ بھی بڑی اپلیکیشنز جو ہیں وہ جو ہے وہ سراؤنڈنگز میں گردچ کر رہی ہیں بڑی امپورٹنڈ ہے یہ بک میں بھی موجود ہیں پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں مگوا سکتے ہیں اس کے بعد ہے کاؤز اینڈ ایفیکٹ یہ بڑا امپورٹنڈ ہے یہ میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کاؤز اینڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ وجہ اور سبب اور ان کے نیچے پیرا گرافز دیا ہوگا آپ کو یہ کہ اس پہ کاؤز اور ایفیکٹ کا لکھیں جیسے ہے پولوشن الودگی کی کاؤز وجہ کیا ہے اور اس کے سبب کیا ہیں آپ لکھیں گے کہ ایر پولوشن ہے ہوا کی الودگی ہے نویس پولوشن ہے شور کی کے لودگی ہے وٹر پولوشن ہے پانی کے لودگی ہے ان کے آپ نے کاؤز اور ایفیکٹ بتانے کی ان کے سبب اور وجہ کیا ہے اس میں روڈ ایکسیڈنٹس بھی آ سکتے ہیں پولوشن بھی آ سکتی ہے ان ایمپلائیمنٹ بھی آ سکتا ہے کو ایجوکیشن بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے بڑے امپورٹن ہے آگے آگے جی لیٹرز لیٹرز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم دسویں سے لے کے یعنی کہ ہم میٹرک سے لے کے ایف اے بی اے ہم یہ کار رہے ہیں لیٹرز تو موسٹ ایمپورٹنٹس لیٹرز جو ہیں وہ بک کے اندر بھی موجود ہیں پی ڈی آہ میں بھی موجود ہیں یہ میرا نمبر ہے آپ میرے تھوڑا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو یہ دیکھیں آپ میں تک ابھی ایک دو چیزیں اور ہیں جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے اور وہ بڑی ہی ایتھینٹک چیزیں ہیں کیونکہ وہ پندرہ پندرہ نمبر کی ہیں تو لیٹرز جو ہیں اس میں زیادہ تر کون سے اہم ہے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمی کارکردی کے بارے میں آپ کے وال ساب آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا سائنس سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے گرمیوں کے چھٹیاں گزارنی ہیں آپ کو گفٹ ملے تو یہ تین چار جو لیٹر ہیں یہ بہت امپورٹن ہے اس کے بعد کمپری ہینسی پیرا گراف آپ کو پتا ہے کہ کمپری ہینسی پیرا گرافز ہوتے ہیں میٹرک میں بھی ہم ہم کو آئے تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ پیرا گرافز ہوتا ہے اس کے نیچے پانچ questions دی ہوتے ہیں آپ نے اسی پیرا گرافز میں سے questions ڈھونڈ کے نیچے پوٹ کرنے ہوتے ہیں یہ بڑا سمپل ہوتا ہے تو یہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے یا یہ کمپری ہینسیف جو پیرا گرافز ہے کہ اوپر ایک پیرا گرافز ہوتے ہوتے ہیں اور نیچے اس کے چار سے پانچ questions دی ہوں گے آپ نے اس پیرا گرافز کو اچھی طرح دو سے تین دفعہ ریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو questions ہوں گے آپ نے ان questions کو answer لکھنے پیراگرام میں سے تو یہ ہو جائے گا لاؤ جی یہ question ہے جو کافی students مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سارجی یہ question ہر بار آ جاتا ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی اور واقعی میں نے جتنے بھی pass paper دیکھیں یہ question ان میں آیا تو میں نے کہا کہ یار یہ کیسے بچے کرتے ہوں گے اچھا question کیا ہوتا ہے question ہوتا ہے کہ suppose to be you attend a party in party a scientist a cricket player a leader a political person came in the party okay and let me then let me done you 10 to 15 questions of political leader cricketer any other else وہ کہہ رہا ہے کہ suppose کریں فرض کریں آپ ایک party میں موجود ہیں وہاں پہ سائنس دان کا کہہ دیتے ہیں جی وہ آیا ہوا ہے یا کرکٹر آیا ہوا ہے سیاستدان آیا ہوا ہے تو آپ اس سے 10 question کیا کریں گے ٹھیک آپ بچے یہاں پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں جب بھی suppose to be آ جائے نا suppose to be تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ وہی question ہے جو سار نے ہمیں ویڈیو میں بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی party میں ہیں آپ کسی function میں ہیں آپ کسی gathering میں ہیں وہاں پہ کوئی leader کوئی political person کوئی character کوئی جو یہ ہوتے ہیں کیا اس کو کہہ لیں actresses ہوتے ہیں celebrities ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے آپ ان سے 10 question کریں جی اب as a media person وہ یہ بھی show کرتے ہیں کہ آپ as a media person ہے تو آپ ان سے کیا 10 question کروں گے تو بڑا simple سا طریقہ ہے آپ پریشان ہی ہونا کہ کون سے کریں وہی آپ repeat کریں جی how are you sir ھیک ہے what is your name ھیک ہے where are you leave ھیک ہے which is your favorite drink which is your favorite dish which is your favorite future planning which is your favorite city which is your favorite country ایسے question کر کے آپ نے 10 کے 10 question کر کے اس کو complete کر دینا ہے اور یہ ہی میں آپ کو simple بتا رہا ہوں اس سے زیادہ آسان simple آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی complete ہوئیں یہ چیزیں بھی complete ہوئیں اس سے پہلی والی چیزیں بھی complete ہوئیں تو آپ بالکل رڑی ہو جائیں اس ویڈیو کو اور آگے دیکھنے کے لیے شکریہ چلیے ہمارا جو نیکس سیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا تو یہ تین سے چار بڑے important question ہے جو ہر حال میں آنے چودہ تیس انگلیش میں make five sentences each from the following list of model verbs 5 آپ کو model verbs دیا جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے لکھے ہیں can might should must would ٹھیک ہے یہ پانچ ہیں ان کو بولتے ہیں model verbs آپ نے کیا کرنا ہے ان کے sentence بنانے ٹھیک ہے پانچ ہے آپ نے وہاں پہ ایک لائن لگانی ہے یہ جو پانچ model verbs ہیں ان کو آپ نے لائن میں لکھ لینے اوپر لکھنا ہے model verbs ٹھیک ہے اور آگے جو آگے جو لائن کے دوسری طرف ہم لکھنا ہے make sentence وہاں پہ آپ نے ان کے یاسے can ہے ٹھیک ہے can i read newspaper can i watch the TV ٹھیک ہے it will might be able should you should go leave them ٹھیک ہے must Pakistan must to be in the world cup ٹھیک would i would like to call on stage تو یہ سارے sentences جو میں نے آپ کو بول کے بھی بتا دیئے آپ ان کو ایسے بھی وہاں پہ لکھ سکتے ہیں جو میں نے بتایا وہ بھی آپ ان کو بھی لکھ سکتے ہیں next question ہے یہ بھی بڑا important ہے لکھا جی what is layout of a formal letter layout of formal letter formal letter کون سے ہوتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتانا پڑ گیا کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا difference ہوتا ہے formal letters اور informal letters میں formal letters وہ ہوتے ہیں ہماری cv ہو گئی ٹھیک ہے ہم جو emails کرتے ہیں وہ ہو گئے ہم ایک company میں بیٹھ کے دوسری company کو email کرتے ہیں ہم ایک address پہ بیٹھ کے دوسرے کو address کرتے ہیں ہم ڈراس سے کوئی چیز online مگواتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنا پورا وہاں پہ address put کرتے ہیں اپنا mobile number دیتے ہیں یہ ہوتا ہے formal layout اب cv ہے اس کی جو formal layout کی سب سے اچھی example ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں ایسی آپ کو آسان کوئی نہیں دے گا وہ ہے جی cv جب ہم کوئی job کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ cv اپنی دے cv کا مطلب کیا ہوتا ہے curriculum بٹایا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی سارے information اپنا نام اپنی personal information اپنی qualification اپنے hobbies اور experience یہ ساری چیزیں جو ہے ایک کر کے اس cv کے اوپر لکھتے ہیں جی میرا نام فلاں ہے میری تعلیم یہ ہے میرے پاس اتنا experience ہے میرے یہ hobbies ہیں تو یہ ہوتا ہے layout یعنی کہ formal layout آپ سی وی کا حوالہ دے کے یا emails کا حوالہ دے کے وہاں پہ دو تین لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے کہ formal layout کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ question بھی important ہے next how do you see the future of media کہ آپ مستقبل میں میڈیا کے impact کو کیا دیکھ رہے ہیں کیا future میں میڈیا جو ہے وہ up ہوگا کیا future میں میڈیا down ہو جائے گا میڈیا کا کیا رول ہے تو میرا خیال ہے according to my opinion future میں میڈیا اور زیادہ آپ پہ جائے گا آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر کے پاس موبائل ہے android موبائل ہے تو ساری نیوز کا ہمیں automatically پتہ چال جاتا ہے ٹھیک ہے تو میڈیا کا future میں بہت اچھا impact ہے اس نے up ہونا ہے اس نے down نہیں ہونا یہ اپنے لکھ لینا ہے تو یہ ساری چیزیں پی ڈیا میں بھی موجود ہیں میرے تو مگوا سکتے ہیں یہ میں نے نمبر دیا 03247225789 ٹھیک ہے آپ کے پاس books ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next question write down the five synonyms and intonyms law جی یہ وہی بات آگئی جو ہم نے آٹھویں نوویں دسویں اور metric fa میں ہم نے کیا تھا synonyms کیا ہوتے انٹونیم کیا ہوتے ہیں synonyms ہوتے ہیں کہ similar words ٹھیک ہے اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں مترادف ایک جیسے similarities ٹھیک ہے تو وہ پانچ دیئے ہوں گے آپ نے ان کے آگے معنی لکھتے ہیں ایسے انٹونیم ہوتے ہیں متزاد اردو کا لفظ اب آپ کو یاد آگیا ہوگا متزاد الفاظ مخالف ٹھیک ہے ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں تو پانچ وہاں پہ وہ دی ہوں گے تو آپ نے ان کے آگے پانچ اور ان کے متزاد لکھ رہے ہیں جیسے ڈے آئے گا تو نائٹ ٹھیک ہے اردھ آئے گا تو سکائی ٹھیک ہے بلیک آئے گا تو وائٹ یعنی کہ اگینسٹ آپ نے چیزیں لکھ لی ہے ٹھیک ہے تو یہ فائیو جو ہیں وہ synonyms اور فائیو جو ہیں وہ انٹونیم جو ہیں یہ بھی بڑا important question ہے وہاں پہ یہ آ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جس question کی باری ہو جی write down the 10 questions you will take interview from any person یعنی کہ آپ کسی بھی بندے سے interview لے رہے ہیں تو آپ نے پانچ سوال لکھنے یہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں تو بلکہ آپ کو دس سوال بتا چکا ہوں تو آپ نے five question اس سے کرنے topic جو مرضی ہو how are you what are you doing how do you live ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں which is your favourite subject which is your ambition which is your aim which is future planning اس کے بارے میں یہ آپ ان سے questions کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے model verbs کا question اس کے علاوہ formal layout کا question اس کے کے بعد ہے جی کہ future میں میڈیا کا کیا impact ہے یہ والا question اس کے علاوہ جی synonyms اور intonyms والا question اور write down 10 questions you will take an interview for any person یعنی کسی بھی بندے کا interview لے رہے ہیں تو یہ والا question یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ active voice اور passive voice پھر میں نے آپ کو بتائے ہیں functions پھر میں نے آپ کو بتایا ہے cause and effects پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ effect and opinion ٹھیک ہے پھر میں نے wh questions آپ کو بتائیں applications بتائیں ہیں letters بتائیں ہیں یہ میری ویڈیو as a sample save ہے جب 10 نومبر کو paper آ رہا ہے تو آپ ان سارے questions کو question paper کے ساتھ match کر لیں نا انشاءاللہ اسی میں سے ہی paper آئے گا میرا نمبر بھی mention ہے ٹھیک آپ مجھ سے contact بھی کر سکتے ہیں ایسے میرے بہن اور بھائی جن کے پاس books نہیں ہیں اگر آپ کو PDF form چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آج کی یہ جو اپنے ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو بہت کچھ ملے پاکستان زندہ باد ڈیوڈیو ڈیوڈیو ڈیوڈیو